انڈیا بنام سلنکا 33 ماچ آئیس جی کرکٹ بول کپ کا جہاں پر بھارتی ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے کیا یہ ایک دیسیجن صحیح ثابت ہوگا یا نہیں بکوز ممبئی کا میدان ہے اور ان میدانوں میں رنز بنانا اتنا آسان نہیں رہتا ایسا ہمیں پلائنگ 11 کی طرف چلتے ہیں جو کہ بھارتی ٹیم کی اس 33 ماچ میں یہاں پر روی شرما شبمنگل سرامی جوڑی پر ہیں اس پلائنگ 11 میں ورات کولی ہیں جو کہ ون ڈاؤن ہیں شرے سیئر کیل راہل بھی ہیں میڈل آرڈر کو سنبھالتے ہوئے سورے کماری آدیب ون کے ساتھ رویڈنڈر جڑیجا ادھر سے آل راونڈر ہیں ٹیلینڈر کے ساتھ ملیں گے اور بولر میں کلدیب یادیب جسپریت بومرا اور دور وکل محمد صراج و محمد شمی کے بھی ہیں اور یہاں پر امپورٹنٹ فیز رہے گا جب شروعاتی دور رہے گا بھارتی ٹیم کا کہ روی شرما اور شبمنگل کیسے کھیل پاتے ہیں آج کے دن ومپائر آرہے ہیں ومپائی کے اس میدان میں امپورٹنٹ رہے گا یہ شروعاتی دور سے لنکا کے اگنسٹ انڈیا کا اگر یہ میچ انڈیا کی ٹیم جی جاتی ہے تو کالیفائی کر جائے گی سیمائی فائنلز کے لیے ہر جس میں کوئی دکت نہیں ہوگی ہونے بھی نہیں چاہیے مدوشنکہ آئیں گے یہاں پر بول کرانے کے لیے شروعاتی دور سے لنکا کے لیے بھی امپورٹنٹ اگر سیر لنکا یہ میچ ہارتی ہے تو وہ بھی آؤٹ ہو جائیں گے سیمائی فائنلز کی دور سے دلشان مدوشنکہ کا سامنا کریں گے روحید شرما سکیپر کیپٹن اینڈلشان مدوشنکہ بول کرانے کے لیے تیار ہیں پہلے گین روحید شرما کو یہ فائز امپورٹنٹ رہے گا روحید شرما کے لیے بھی اوور دو وکیٹ کچھ کی کنڈیشن دیکھیں تو بہت تیز ہے بیکوز باؤنس مل رہا ہے اچھال مل رہا ہے ممبئی کے اس میدان میں اور مدوشنکہ اس سور کی اگلے گین کرائیں گے روحید شرما کو بیک فوٹ پر جا کر پنچ کیا پوائنٹ پر فلڈر موجود ہے ایک ہی رن کے کھول ہو گیا اور ایک رن بنانیا جائے گا دوسرے چھوڑ سے شبمن گل ہیں رائٹ انڈڈ بیٹسمن ون فورین کا سٹرائک ریٹ فیفٹی نائن کی ایوریج ایک اور شہ تک چار شہ تک جڑ چکے ہیں ون سیوری فورین کا بیسٹ ہے دلشان مدوشنکہ اس سور کی تیسری گین کرائیں گے شبمن گل رینی ہے انڈیا کی ٹیم کے شروعات بہت امپورٹن ہے آج کے دن سویپ کرنا چاہتے تھے پہلی ہی گین کو ای تنگ یہاں پر آپ کو میچوریٹی سے کھیلنا ہوگا شبمن گل کو یہ سواجنا ہوگا دلشان مدوشنکہ دلشان مدوشنکہ فائن لیک پر فلک کیا یہاں پر شبمن گل نے جہاں پر وہ دورن لیں گے اچھی شروعات بھارتی ٹیم کی طرف سے کتیمی شروعات کہہ سکتے ہیں بانڈریز کی طرف گئے نہیں پر ای تنگ دیٹ کے پہلے دو تین آور دیکھ کر کھیلنا ہوگا اور پچھ کی کنڈیشنز کو سمجھنا بہت ضروری ہے اسے بلا فیشن سے کھیلا ہے بلے زفاد زیادہ لیٹ کھیلا تو دورن ملیں گے شبمن گل کو سکول بڑھتا ہوا پانچ اور انڈیے کی ٹیم کہیں نہ کہیں تین سو پچاس کے قریب لکش کو دیکھ رہی ہوگی یہ ہونا بھی چاہیے ہیں ان کنڈیشنز میں جو کنڈیشنز ہیں اس سمر کی آخری گیند پوفیکٹ باؤنسر کے ساتھ سماپتی کی ہے اور اچھال کتنا مل رہا ہے یہ فائنل گیند کو آپ دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں گے سن رجیتہ رائٹ اور میریم فاسٹ بال کرانے کے لئے آئیں گے سر لنکا کے ایک اور وکلپ ہے جو کہ وکٹ ٹیکنگ ابیلٹی رکھتے ہیں سر لنکا کی بالنگ اتنی اچھی رہی نہیں ہے اس پورے ٹارنمنٹ میں وہ سپاک نظر نہیں آیا ان میں یا فالو کیا اور زیادہ طرف دیکھا جائے تو جو شروعاتی دور ہے اس پہ سر لنکا فوکس کر رہی ہے شورٹ آف دلینگ ڈیلیوریز پر اور اگر آپ اس پر زیادہ فوکس کرتے ہیں تو یہ میبھی بیٹر ہو سکتا ہے آپ کے لئے یہ گوڈ لینڈ پر بال اور روئے شرمہ کو تھا اس کا انتظار یہ پہلی ڈیلیوری تھی جو گوڈ لینڈ پر ڈالی گئی اور گوڈ اور فل لینڈ کے بیچوں بیچ یہ ڈیلیوری فرنک فٹ آگے نکالا بال کی لینڈ کو پکڑا اور میڈل آف دا بیٹ ایکسٹرا کور پر یہ پہلی بانڈری بھارتیہ ٹیم کے خاتے میں شروعات میں ہی بانڈری مل گئی اور اب راؤنڈ دا وکٹ آئیں گے کسون رجیتہ روئے شرمہ ایک بانڈری لگا چکے ہیں رکیں گے نہیں یہ روئے شرمہ کی طاقت ہے ان میں وہ قبلیت ہے وہ شوٹ آف دا لینڈ ڈیلیوری کو پل شوٹ کھیل سکتے ہیں وہ کھیل کر دکھا بھی رہے ہیں یہ وہ قابلیات ہے جو روئے شرمہ کی جانی جاتی ہے لوک اٹھ ڈیٹ شوٹ اور اب آئیے سور کی چوتھی گین تو یہ سمتھنگ ویری سپیشل فروم روہے شرمہ ایکسٹرہ کور پر کھیلتے ہیں اب تک روحے شرمہ ایکسٹرہ کور کا ریجن ہمیشہ اسے ویکنڈ رہتا ہے اور آپ اس پر بڑیا کھیل سکتے ہیں اور اب آئیے سور کی پانچھ یہ آور ایکسپنسف پروو ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس دفعہ یہ اچھال تھا اس بال میں تو ایک ہی رن ملے گا اسٹرہ آور سکور ہے ایک اچھی شروعات بھارتی ٹیم کو چاہیے تھی اور پچھلے آور میں جو رنز آئے ہیں اس کے چلتے ایک اچھی شروعات تو ملی ہے دورن کی کھول ہوگی شباً گل کی طرف سے اور دورن وہ بنا لیں گے سکور بڑھ کر ہو چکا بیس تو پہلا آور دلشان مدوشانکہ کا بہتر رہا انہوں نے لائن اور لیند پر پوکس کیا رکھا اور پھر جو سیکنڈ آور تھا وہ اچھا رہانے کا سن رجی تھا کہ ان کی لائن اور لیند ڈسٹرب تھی look at that delivery from مدوشانکہ کہ ان کی جو لیند ہے وہ اچھی رہتی وہ کہیں نہ کہیں ان کو سوئنگ بھی ملتی ہے مدوشانکہ کو جس کے چلتے ان میں آتم وشواس بڑھتا ہے پھرینین ڈیلیوری فرام مدوشانکہ پیٹ پر لگی اچھال تھا بول میں ریویو نہیں لیا انہوں نے پیٹ پر لگی تھی بھرینین ڈیلیوری کہیں نہ کہیں بہت بہتر تھی مدوشانکہ اچھال کہ رویو شرمیں ڈسٹرب ہو رہے ہیں ان کی لیند سے ان کی لائن سے جس کے چلتے انہوں نے قطبوں کے استعمال کرنے کی کوشش کی پر وہ ڈاٹ پال ہوئی ہے ہبائی کی سفر کی چوتھی گین رویو شرمہ دس گیندوں پر چودہ رن بنا کر موجود ہے سویپ کرنا چاہتے تھے شورٹ کو لیک سائٹ پر کیول دو ہی فلڈر ہے اور آپ لیک سائٹ پر کھیل سکتے ہیں سفر کی پانچھوئی گیا انمہ دوشانکہ بول کر آئیں گے رویو شرمہ کو شورٹ آف دلین ڈیلیوری پل شورٹ فیوریٹ رہتی ہے رویو کی فائنلی یہ بارنری تلاش لیا انہوں نے پیک آف دلین ڈیلیوری شورٹ آف دلین ڈیلیوری آرڈلین ڈالی اور اس کو پل کیا رویو شرمہ نے کوئی دکت نہیں ہوئی پل کرنے میں پل شورٹ وہ کھیلتے رہتے ہیں اور ان کی فیوریٹ شورٹس میں سے ایک شورٹ پل شورٹس مانی جاتی ہیں اب تک آور کی سماپتی ٹری آور کمپلیٹ ہوئے ٹوینٹی فور ویڈاوٹ انی لار سے کچھ شروعات انڈیا کی شبمن گل تھوڑا سا دھیبہ انداز میں کھیلے ہیں اور قسون رجیتہ کو اپنی لائن اپنی لیندھ تھوڑی چینج کرنی ہوگی شاید قسون رجیتہ نے جو آخری گین ڈالی تھی اس سے پچھلے آور میں باؤنسی جلیوری اور اس کے چلتے وہ یہ بات سمجھ گئے کہ یہاں پر جو پچھ ہے ممبئی کے میدان میں اگر آپ شورٹ آف دلینڈ ڈالیں تو یہ آپ کو فائدہ دے سکتی ہے لیکنی لیندھ کتنی زیادہ سوئنگ ہو رہی ہے اب دو وارننگ مل چکے ہیں اب اس لیندھ پر وہ بال نہیں کرا پائیں گے دوبارہ شبمن گل کو اب بال اندر کی طرف ملیں گی جس سے وہ رنز بنا سکتے ہیں جیسے ہی بال آرک میں آئی ان کے تھوڑا سا لیٹ کھیلا پوائنٹ کے پاس کٹ شوٹ یہ کیسی شوٹ ہے جس سے بانڈری ملتی ہے اور شبمن گل موسٹلی یہ شوٹس کھیلتے ہیں شبمن گل کی آنکھوں سے دیکھیں تو کچھ ایسی شوٹ لگائی ہے انہوں نے یہ دیکھیں کٹ ماری پوائنٹ کے بالکل پاس کھیلی انہوں نے گیپ میں کھیلی ہے میلا ہے چوکا اور یہ چودھا ہوا 28 شبمن گل آڑ گئندوں پر دست رنز بنا کر موجود ہیں پلائنگ سیف شوٹ ایسی سٹیج شوٹ میں تک کنٹول لہی تھا ایسی شوٹ کو رکنے کے لیے بہتے ہیں رہا ہوا تھا آپ کو موجود ہیں اس کے لیے موجود ہیں ایسی شوٹس کھل فور ٹو دہ فیلڈر موجود ہے دو کی کھل کریں گے روحی شرما روحی شرما کی شوٹ میں بھی کنٹول نہیں تھا کسن رہجیتا نے اچھا کمبک کیا ہے پچھلے آورز میں بھی ان کو سکور لگتے پر سٹیل ان کو بھی بھی بہت محنت کرنی ہوگی دو کی کھول کی ہے یہاں پر فائنل ایک کے پاس گیپ میں شوٹ آور کی سماپتی چار آور کے بعد تینتیس بداؤٹ اینی لاؤس ایک اچھی شروعات چاہیے بھارتی ٹیم کو اور وہ مل رہی ہے اور ایک اچھی ساجداری کے ساتھ مل رہی ہے یہ پانچ آور تیسرا مدو شنکہ کا رہے گا دیفرنٹ لائن ڈیفرنٹ لیند پر وہ بول کر آ رہے ہیں شبان گل بھی اچھا کچھ ٹلی بھی یہ لیند اچھی ہے کہیں نہ کہیں مدو شنکہ میں وکٹ ٹیکن بولر انتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سوارا سچویشن میں سٹریچھتو دا پیڈ اچھا ڈاٹ تھری تھری ویداؤت اینی لاؤس شان مدو شنکہ بول کر آئیں گے اس نور کی تیسری گیند اور یہ پیل کی امپیر سے امپیر ساتھ نور آؤٹ کیا ریویو لیں گے اور انت سوئنگ مل رہا ہے درشان مدو شنکہ کو جگر آپ کسی بولر کو انت سوئنگ ملتا ہے تو کیاپٹن کو ان کا ساتھ دینا چاہیے ریویو لینے کے لئے ان کو سلمانڈس ریویو لینا بھی چاہتے تھے شاید ان پر جا کر انہوں نے ڈیسیجن چینج کیا بہت میبی ہی وانس ریویو آتی ستیج بہت میبی گوڈ دلیوری آتی ستیج ان پر ساتھ نور آؤٹ ان سوئنگ دلیوری سر لنکہ کے پاس موقع ہے ریویو لینے کا کسیل مینڈس کیاپٹن ہے سر لنکہ کے پر انہوں نے ریویو نہیں لیا شاید جو کے ان سوئنگ آتی ہے پڑھ کر اندر کی طرف میبی it could be a difficult one to take review at this stage یہ رہے کی tot ball a very perfect delivery to be in in line میبی بات no it's not a man and over it's not a man and over شبان گل finally دلشان مدشنکہ کو بانڈری لگانے میں سفل ہوئے ہیں بکوز وہ pressure maintain کی ہوئے تھے تھوڑی سی لنڈ میں بدلا ہو رہا بکوز فل لنڈ ہوتی بہتر ہوتا خود لیٹ کھیلا ہے شبان گل نے اور third man پر بانڈری نکالے لیے انہوں نے روحیر شرما ٹوینٹی ٹو شبان گل فیفٹین ایک اچھی شروعات بھارتی ٹیم کی ممبئی کے اس میدان میں تین تیسوا مات آئی چیزی کرکٹ ورلڈ کپ کا ایتنگ ایتھے شروعات چاہیے تھی کسند رجیتا ایک اینڈ کی کال کریں گے روحیر شرما ایک اینڈ بنا لیا جائیں گے سکس سوارے پاور پلے کا اور انڈیا نے ابھی تک کوئی وکٹ نہیں کھوئی ہے اور ایک شروعات میں یہ سمجھتا ہوں بھارتی ٹیم کی طرف سے اور دیٹ وہ نیڈی دیس سٹیج پائٹ کے پاس کلنا چاہتے تھے گیپ پہ کسند رجیتا یہ تیسر آور کرا رہے ہیں پر جو مدوشانکہ ہے انہوں نے اپنی بولنگ سے یہ درشاد دیا کہ کتنی بڑیا وہ بولنگ کرا رہے ہیں شوٹ کرا روی شرمہ اور ایسے کہ یہ شوٹ انہوں نے ڈیلیبریٹ کھیلیا ہے کیونکہ پر پوائنٹ پر فلٹر تو سیکنڈ سلپ پر آپ ایک تھا موقع بانڈری کا تو سیکنڈ سلپ دیکھئے یہ دیکھیں اور ہلکا سا لیٹ کٹ کھیلا سیکنڈ سلپ کے پاس ہی اور یہ شوٹ بہتر کسون رجیتہ کو بانڈری لگائے جس سے وہ اب آئیں گے راؤن دو وکٹ کیسے انہیں فرق لگے گا راؤن دو وکٹ آنے سے کوئی فرق نہیں ایک بانڈری وہ لائن نہیں پکڑ پا رہے ہیں کسون رجیتہ فل لیند آف سیڈ آف ثرد من پر فلڈر نہیں ایک گور اسی دشاہ میں شوٹ دشاہ اندبازی ہے یہ ان کی اور اس کے چلتے وہ ایکسپنسیو ہو رہے ہیں روحی شرمہ ان پر زیادہ آٹیک کر رہے ہیں پھر وہ شوٹ آف دلین ڈیلیوری دو چوکے لگ چکے ہیں سور میں یہ نہیں جی لگ یہ لیند اچھی رہی ہے ان کی بگوز روحی شرمہ اور آئے گی سور کی آخر ایک روحی شرمہ اس ری سلو بول اور جانتے تے سلو آئے گی شاید اسی کے ساتھی یہ ساجداری 50 پویس کی ہوئی ہے اوپننگ ساجداری چھتیس گیندوں پر اکاون بیس پر پینتیس دو روحی شرمہ کے ہی ہیں کیپٹن کے سولہ پر سولہ شب من گل کے رنو بول کھیل رہے ہیں وہ پہلی شاید ہے جو داؤن در ٹریک کھیل رہے ہیں سے پہلے کھیلنے کی کوشش کی تھی پر دلشان مدو شانکہ کی گیند پر تھی دوٹ کرا گئے تھی اور آؤٹ سوئنگ رہی تھی یہ شاید بہتر رہے ہیں پاور پلے کا فائدہ پر دلشان مدو شانکہ تین آور تیرہ کمال کی بولنگ کرا رہے ہیں ایک طرف سے وہ بھی چانس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ایک بڑی گیند باز کی نشانی ہے یہ بہت کلوز ہے اگر پاہن نے اس کو ناٹ آؤ دیا ہے تو انسوئن ڈیوری تھی اور پڑھ کر اندر آئی ریویو نہیں لیا ہے سرلنکہ نے بہت آئی دلشان مدو شانکہ جہاں پر وہ کوشش کر رہے ہیں دیفرین لائن دیفرین لیندھ کے چلتے فائنل کے پاس کرنا چاہتے تھی پر انسوئن تھی پیروں میں آئی پیٹ پر لگی سٹیل لائٹ نیڈ ٹو دو ایٹ اس سٹیج ریویو ریویو مدو شانکہ اپیل کیا ہے فائنل لگ کے اوپر سے کیلنا چاہتے تھے ایمپائر تو بہت ہی گوھر سے دیکھ رہے ہیں کپل آف چانسز گوڈ بوان فرم دلشان مدو شانکہ ایک طرف سے مدو دیکھیں چار آور سٹین اور بکٹون نے بھلے نہ لیو لیکن ایک بڑیہ طریقے سے بال کر آئی ہے یہ بھی بہت دور لگ رہی ہے بیک ٹو بیک ریویو کی کوشش تو جارہی ہے پر کچھ ریویو کے پاس جب بھی جاتے ہیں وہ سب ریویو لیتے نہیں ہیں کیونکہ ہم بارک اگنس جانا وہ بھی سمجھتے نہیں کہ بہتر ہوگا back to back dots back to back appeal کی گئی ہیں چار وں طرف سے completely missed what a delivery from دلشان مدوشان کا perfect one and شبان گل بھی کوشش کر رہے انہ اٹاک کی میڈل آور 51 without any loss good come back from sirlanka at this stage میڈن آور کرانا بڑی بات ہے پر دوسرے چور چھوڑ چھوڑ رچیتہ رنز دے رہے ہیں جس پر کنٹرول ضروری ہے that's the delivery that's the length جس چھوڑ روئے شرمہ کو پریشان کر سکتے ہیں چھوڑ 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 کیا پر کرا رہے ہیں runs دے رہے ہیں 51 میں سے 30 look at that shot easy pick زرہ زی length پیچھے تھی پر آپ روئے شرمہ کو زیادہ shot of the length نہیں کرا سکتے ہیں وہ بہت اچھا کرتے ہیں shot length کو یہ دیکھیا زرہ زی wall نیچے تھی and how he converted this into the boundary 55 without loss and روئے شرمہ 22 گیندوں پر 49 so ایک بڑی طریقے سے وہ کھیل رہے ہیں رجیتہ نے دیکھا کہ روم بنا رہے ہیں روئے شرمہ لیک سائیڈ پر زیادہ ہو رہے ہیں 82 آور سکور 55 رجیتہ ایک اور بانڈری بلہ کہ بیچ و بیچ کھیلتے ہیں پوائنٹ پر فیلڈر نہیں وہ موقع مل جاتا ہے اسی shot کھیلنے کا سرلنکا کو کیا چاہیے وکیٹ کے لئے بگلز اس طرف سے راؤنڈ وکیٹ کرانے کے لئے آ رہے ہیں پر وہ روک نہیں پا رہے ہیں اور دکتیں بڑھتی جا رہے ہیں جو کھوٹ کھوٹ کم باک 25 گہدو پر 43 روہید شرمہ ایک ایتر کیپٹن کے دور پر سامنے آئے ہیں روہید یہ وہ چیز تھی جو سرلنکا کو چاہیے تھی اور شاید روہیڈ شرما اس کو سمجھ نہیں پائے اور یہ وہ وکٹ ہے جو سرلنکا کو چاہیے تھی روہیڈ شرما کی اور اس کو بہت زیادہ لیا تھا روہیڈ شرما نے جس ٹیپ کیا بھاگنے کی کوشش کی پر آپ ٹائف بھی مار سکتے تھے جب آپ نے دیکھا کہ ہاتھوں میں گین چلی گئی ہیں وہ چلوہ اس پہر علیہ کو دیکھے اور وہ چلوہ سکتے تھے کہ ہاتھ ہو آپ پھرکتہ کم کریں گے تمہیں پھرکتہ ایک ہنگیں سلنکہ پھرکتہ ملی ہے سلنکا کو دکتے کم کریں گی پھرکتہ کھلے ہنگیں پھرکتہ کھلنے کے لیے مادنشانکر کے ہر میں وہ ہنگیں پھرکتہ ملی ہے پھر وہ اس بھی ہن کی بہت میں دلیوری یہ حقیقتہ اس کا لمحے اس لائن اور لیند کو آپ کیسے ٹیکل کریں گے کچھ بول کبھی باہر کی طرف نکلتی ہے کبھی اندر پانچوان لگتار آور ہے مدو شنکا کا اور پانچوان کے پانچو آورز میں دکتیں پیدا کر رہے ہیں براٹ کولی ریڈی ہیں انہیں کھیلنے کے لیے پرنڈر موجود ہے ایک ہرن کی کھول ہوگی اسکور بڑھتا ہوا سکسٹی ایک فکیٹ کی رہی ہے رنڈیٹ تھوڑا سا نیچے آئے گا بکز مدو شنکا دکھر چھوڑ سے بہتر ادوازی کر رہے ہیں اور ان کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے یہ دیکھیں یہ تو ڈیلیبریٹ شاٹ تھی اور شاید مدو شنکا کو بانڈری لگانے کے لیے اسے بہتر آپشن ہے نہیں پر یہ جو کھم برا ہے بکز سیکنڈ سلپ پر فلڈر نہیں ہے پوائنٹ پر ہے تو آپ فرس سلپ پر پوائنٹ کے درمیان سیکنڈ سلپ پر کھیلتے ہیں یہ دیکھیں کنٹرول نہیں تھا شاٹ میں پر میری ہے بانڈری مدو شنکا بلکل خوش نہیں ہوں گے لیکن جیت یہاں مدو شنکا کی ہی ہوئی ہے یہ جو ان کی بولنگ ہے اس کے چلتے ماننا پڑے گئی ہے شبمن گل یہ وکٹ مدو شنکا کون کی محنت کا سلا ایک وکٹ اور سرلنکا کے خاتے میں شبمن گل اتنے بہتر نظر نہیں آ رہے تھے اور پچھلی شاٹ کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ اٹیک تو کرنا چاہتے ہیں پر مدو شنکا کو اٹیک کرنا یہ صحیح آپشن نہیں تھا پچھلی شاٹ کرنا چاہتے تھے پر روید شنکا کی طرح ہم وہ پل نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں کتنی ہارڈ لیند تھی ہے اور لوک ایڈ اٹ وہ کنیکٹیویٹی رہی نہیں شرے سیئر رائٹ ہندڈ بیٹس من میدان میں آتے ہوئے دو وکٹ گر چکی ہے مدو شنکا فائن لیگ اور وکٹ اور اگر وہ وکٹ لے رہی ہیں تو کیا بات ہے شاٹ یہ کنیکٹیویٹی چاہے گی تھی پلچ اور شرے سیئر کی پہلی ہی گین پر تو بھارتی ٹیم پریشر ایکسیپ تو بلکل نہیں کرنا چاہے گی بورا شاٹ تاویی ہی ڈیلیور در شرے سیئر ٹیلنٹ سے بھرے ہوئے پلیئر ہیں یہ دیکھیں میڈل آف دو بیٹ کھیل ایک پارٹنشپ بلک نہیں ہوگی بکہ شروعات اچھی رہی تھی یہ ساجداری سیئر وڑاٹ کولی کی آگے بڑھانی ہوگی بھارتی ٹیم کو اس میچ میں یہ دسوہ آور رہے گا جو کہ پاور پلے کا آخری آور ہے انکسون رجیتا یہ آور کر آ رہے ہیں وڑاٹ کولی کو شاٹ درمین پر فیلڈر موجود ایک رن کی کول ہوگی پانچوہ آور کسون رجیتا کہا اور کتنے زادہ وہ ایکسپنسیو رہے ہیں you can check it out کہ وہ کتنے زادہ ایکسپنسیو رہے ہیں شرے سیئر ایک رن کی کول ہوگی اور ایک رن بنا دیا جائے گا سکور بڑھتا ہوگا سیونٹی دسوہ آور اور اور آبشن سکتا کے بارے ہیں شورو گپ نکلنے کے وہ مہر ہے فیلڈرز سرکل کے اوپر تھے پاور پلے کا آخری آور ہے اس کا فائدہ اٹھانا ضروری ہے تو فرلڈرز کے بیچو بیچ فائن لیکٹ پر چوکا 23 فیلڈرز کی دے انکس کی ostrیانہ ہے لاکس کیا آ tambah میں آف سائٹ پر بول تھی اس بول میں کوئی ایسی چیز سی رہی کہ آپ اس کو بولنری میں کنورٹ کرنے پر ویراٹ کولی ایسی ہی شورٹس کلتے ہیں نورمالی وہ انھی شورٹس کے لیے جانے جاتے ہیں بڑیہ بہت بڑیہ شورٹ this is good length یہ اچھی length ہے پر آپ back to back اس length پر نہیں کرا سکتے ہیں آپ پریڈکٹیبل ہو جاتے ہیں دیکھئے رن ملے گا یہاں پر سکور بڑھتا ہوا 75 یہ 10th over 75 foot 2 سیرد ہو گئے اندوں پر پانچ رنز بنا کر موجود ہیں down the track as straight as possible power play کا maximum فائدہ اٹھا لیا گیا ہے بھارتی ٹیم کی طرف سے دو وکٹ ضرور گری ہیں پر جو رن ریٹ ہیں ان پر چیک ہے کہ آپ نے پہلے 10th over میں جو رن ریٹ بنانا ہے وہ آگے جا کر بیٹس من اس کو فولو کریں گے پہلے 10th over 79 اور یہ بہت بہت ہے ویرات اور شرے سیر بھی اچھے لک میں نظر آ رہے ہیں پر ایک پارٹنرشپ ابھی بھی چاہیے ہے بھارتی ٹیم کو ویرات کولی اور شرے سیر میت کریں گے کیونکو وہ ساجداری ملے ملی بھی چاہیے ہے مدوشانکہ کو کنٹینیو کرایا گیا اور یہ وکٹ مل سکتی تھی ویرات کی مدوشانکہ یہ وکٹ لے سکتے تھے بکوز پانچ آور جیسے مدوشانکہ نے کرائے ہیں ان کی ہر بول پہ لگ رہا تھا وہ وکٹ لیں گے یہاں بھی تو وکٹ کی حق دارتے جیت تو انہی کی ہوئی ہے پر باؤنڈری ملے گی ویرات کو what a delivery from مدوشانکہ سکت آور کر آرہے ہیں کپٹان نے کیپٹن نے ان پر بھروسہ جھتایا ہے یہ وہی آورز کرائیں پر کیا بات ہے جب آپ کی لیند میں کنزسٹینسی ہوگی تو آپ کو وکٹ ملیں گی وکٹ بھی بہت بڑی ہے اور یہ ایک بڑا جھڑکا ہم کہہ سکتے ہیں بھارتی ٹیم کو سرلنکا کی طرف سے کیا سرلنکا یہاں سے اپنا چانس بنانا چاہے گی بالکل بنانا چاہے گی ایجی کیٹھ فور دے فیلڈر at this stage سرلنکا اگر یہ مائچ ہار جاتی ہے تو ورلڈ کپ سے باہر ہوگی so we know that کہ سرلنکا اپنے چانس کی utilization کرے گی اور وہ چاہے گی کہ ان کا چانس بنا رہے انڈیا سے جیتنا ان کے لیے بہت ضروری ہے دلشان مدوشنکا دو وکٹ لے چکے and pressure اب انڈیا پر آ سکتا ہے کل رہا ہو ریڈی ہے فور پریشر نہیں لے رہے ہیں یہ چاہے وکٹ سے کیوں نہ گرے ہر نئے آنے والا پلئر اٹیک کرتا ہے آتے ساتھ یہ مشکل شورٹی اٹیک کرنے کے لیے because اس بولر کو جو کے وکٹ ٹھیکنگ بولر بنا ہوا ہے دلشان مدوشنکا he's a وکٹ ٹھیکنگ بولر گیاروہ آور دو چوکوں کے بیچ ایک وکٹ مدوشنکا کی اور وہ اسے رکیں گے نہیں پلکل نہیں رکیں گے oh what a powerful shot from here روحل gap میں extra cover کے بیچ اور بیچ یہ بال تو بہت اچھی تھی پر شورٹ اس سے بھی ساتھ اچھی look at that shot look at that shot he just dragged that shot یہ دیکھیں full toss لوگ full toss میں convert کیا اور اس کو extra cover کی دشاہ میں کھیلا اور gap بھی ملا ہونے بیادوشنکا جو اب تک کہ economical wallet رہے تھے ان کو boundaries پڑی ہیں شاید وہ یہ بالکل نہیں چاہتے تھے پر کیا کریں attacking zone پر آئے ہیں کیل روحل double figure میں تین گیادوں میں یہ آ چکے ہیں you know what this is perfect batting اسے کہتے ہیں کہ آپ کی wicket گر بھی جائیں تو بھی آپ pressure maintain کر سکتے ہیں اپنے opponents پر وہی نظر آ رہا ہے کیل روحل کے بلے سے بھی ایک اور چوکا یہ ball بہت اچھی تھی runs آئیں گے point پر filler ہوتا یا second slip پر تو catch ہو سکتا تھا مدوشنکا tried his level best پر وہ ہر ball پر wicket نہیں لے سکتے ہیں بھاگیا کا ساتھ ملا پر انہیں ملتا ہے جو کہ بہادر رہتے ہیں انجلیو میتھیوز کو لائے گیا دوچھے چور سے پرسن رجیدہ کو ہٹایا گیا سینئر کھلاڑیوں کو بھی لائے جا رہا ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے انجلیو میتھیوز pressure build کر سکتے ہیں وہ اس ترہاں کے کھلاڑی ہیں پر یہاں پر pressure آنی رہا ہے اور یہاں پر یہ ایک اور boundary just tap کیا شریہ سیئر نے وہ بھی double figure میں آ چکے اور بھارتی ٹیم باؤنری سے ڈل کر یہ triple figure میں آ چکے ہیں 100 runs complete ہو ہیں کمال ہے بھائی 101 43 شریہ سیئر چار گیندوں پر تیرا runs and the way he's playing is perfect better length یہ length اچھی ہے اگر آپ field setup کے حساب سے اپنی line length کو دیکھیں گے تو وہ آپ کے لئے better رہے گا بھائی 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 100 پلس رن رن ریٹ لگ بھگ نو کے کریو ہے رن ریٹ تو بہت 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 رہے اور اس کی ایک ریزن ہے کہ آپ کے وکٹ گر رہے ہیں انڈیا کے وکٹ ضرور گر رہے ہیں رن ریٹ پر کمپرویز نہیں کیا ہم بھائی جو رکنے کا نام نہیں ہے ہم نے رنس بنانے ہیں پارٹنرشپ تیزی سے آگے لے کر جانی ہیں بیٹنگ پیچھ ہے وکٹ گریں گی پر آپ کو نہیں کیا اتنا یہ برلیان سٹف سوڑ کی پانچ مین گین وانو سیون فور تھری یہ سمتھنگ ویری ویری میجیکل ون اور یہ گور جوکر شاید وکٹ کیپر کے پاس چانس پر یہ چانس گوایا ہے سکور ایک سو گیارہ پر جا چکا ہے وڈا شوٹ لیٹ کٹ ویڈا بانڈری اینجلو ماتھیوت کے آنے سے فائدہ نہیں ہو سکر رنس کا فلو نہیں رک رہا ہے اور وہ رکے گئے اور وکٹ سے ٹرائی تو بہت اچھا کیا تھا گوسر مینڈز نے پر اس ٹرائی کے نمبر تو ملیں گے پر بانڈری آ رہی ہیں رنز آ رہے ہیں انجلو ماتھیوت ایکسپینسیف پروف ہو رہے ہیں اور اب آئی کی سور کی آخری گیا انجلو ماتھیوت یہ ایک اور چوکا شاید یہ کسمت ساتھ اور چوکا سے لنکا کو بھاگ کے ساتھ نہیں مل رہا ہے انڈیا is doing dealing with the boundaries right now